اشہد ان محمد الرسول اللہ الہمازا نام پہلی آیت کے لفظ ہمازا کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اس کے مکی ہونے پر تمام مفسرین کا اکتفاق ہے اور اس کے مضمون اور انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مضمت کی گئی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں ذر پرست مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی جنہیں ہر عرب جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی الواقع اس کے معاشرے میں موجود ہیں اور جن کو سب بھی برا سمجھتے تھے کسی کا بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبیاں ہیں اس گھناؤنے کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے یہ دونوں باتیں یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کا یہ انجام ایسے انداز سے بیان کی گئی ہیں جس سے ایک سامع کا ذہن خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ وہ پھلتے پھولتے ہی نظر آتے ہیں اس لیے آخرت کا برپا ہونا قطعی ناغسیر ہے اس صورت کو اگر ان صورتوں کے تسلسل میں رکھ کر دیکھا جائے جو صورہ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہی ہیں تو آدمی بڑی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کے عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن نشین کیا گیا تھا صورہ زلزال میں بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ عامال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو اور وہ وہاں اس کے سامنے نہ آ جائے صورہ آدیات میں اس لوٹ مار کشت و خون اور غارت گری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عرب میں ہر طرف بر پاتی پھر یہ احساس دلانے کے بعد کہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کا یہ استعمال اس کی بہت بڑی ناشکری ہے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ معاملہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی میں تمہارے افعال ہی کی نہیں تمہاری نیتوں تک کی جانچ پر تال کی جائے گی اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون آدمی کس سلوک کا مستحق ہے سورہ قاریہ میں قیامت کا نقشہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا برے انجام کا انحسار اس پر ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا خلقہ سورہ تکاثر میں اس مادہ پرستانہ ذہنیت پر گرفت کی گئی جس کی وجہ سے لوگ مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے اور لذتیں اور عیش و آرام اور جاہ و منزلت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں پھر اس غفلت کے برے انجام سے آگاہ کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ دنیا کوئی خانے یغمہ نہیں ہے کہ اس پر تم جتنا اور جس طرح چاہو ہاتھ مارو بلکہ ایک ایک نعمت جو یہاں تمہیں مل رہی ہے اس کے لیے تمہیں اپنے رب کو جواب دینا ہوگا کہ اسے تم نے کیسے حاصل کیا اور حاصل کر کے اس کو کس طرح استعمال کیا سورہ اثر میں بلکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ نوے انسانی کا ایک ایک فرد ایک ایک گروہ ایک ایک قوم حتیٰ کہ پوری دنیا انسانیت خسارے میں ہے اگر اس کے افراد میں ایمان و عمل صالح نہ ہو اور اس کے معاشرے میں حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کا رواج عام نہ ہو اس کے معن بعد سورہ احمضہ آتی ہے جس میں جاہلیت کی سرداری کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا یہ سوال رکھ دیا گیا کہ یہ کردار آخر خسارے کا موجب کیوں نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے وَیْلُ لِكُلِّهُ مَزَتِ اللُّ مَزَهُ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مو درمو لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا برائیاں کرنے کا خوگر ہے اصل الفاظ ہیں عربی زبان میں حمز اور لمز معنی کے اعتبار سے باہم اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے مگر ایسا فرق کہ خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ حمز کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمز کا بیان کرتے ہیں اور اس کے برعکس کچھ لوگ لمز کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک حمز کے معنی ہیں یہاں چونکہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں اور ہمزت اللومزتن کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس لئے دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر و تضلیل کرتا ہے کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا اور آنکھوں سے اشارے کرتا ہے کسی کے نص پر تان کرتا ہے کسی کی ذات میں کیلے نکالتا ہے کسی پر مو در مو چوٹیں کرتا ہے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے کہیں چوکلیاں کھا کر اور لگائی بجھائی کر کے دوستوں کو لڑواتا اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کو عیب لگاتا ہے گن گن کر رکھا پہلے فقرے کے بعد یہ دوسرا فقرہ خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ لوگوں کی یہ تحقیر و تضلیل وہ اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے مال جمع کرنے کے لیے جمع مالاں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے مال کی کسرت کا مفہوم نکلتا ہے پھر گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے اس شخص کے بخل اور ذر پرستی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے ہمیشہ اس کے پاس رہے گا دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے حیات جاویدان بخش دے گا یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا منہمک ہے کہ اسے اپنی موت یاد ہی نہیں رہی ہے اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت کو جانا پڑے گا کلا لینبذن فی الحطمة وما ادراک مل حطمة نار اللہ الموقدة التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده فی عمد ممدده ہرگز نہیں وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھیک دیا جائے گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے چکنا چور کر دینے والی اصل میں لفظ ختمہ استعمال کیا گیا ہے جو حتم سے ہے حتم کے معنی توڑنے پچھل دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالنے کے ہیں جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی اسے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی پھینک دیا جائے گا اصل میں لَيُمْ بَزَنَّ فرمایا گیا ہے نبس عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ کی آگ قرآن مجید میں اس مقام کے سوا اور کہیں جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا ہے اس مقام پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنے سے نہ صرف اس کی حولناکی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلہ ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر سخت نفرت اور غزب کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا ہے جس میں وہ پھینکے جائیں گے جو دلوں تک پہنچے گی اصل الفاظ ہیں تتلعو علی الافعدہ تتلعو اطلاع سے ہے جس کے ایک معنی چڑھنے اور اوپر پہنچ جانے کے ہیں اور دوسرے معنی باخبر ہونے اور اطلاع پانے کے افعدہ فواد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں لیکن یہ لفظ اس عضو کے لئے استعمال نہیں ہوتا جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے بلکہ اس مقام کے لئے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور و ادراک اور جذبات و خواہشات اور عقائد و افکار اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات فاسد عقائد ناپا خواہشات و جذبات خبیص نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا دے بلکہ وہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق عذاب دے گی بند کر دی جائے گی یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا کوئی دروازہ تو در کنار کوئی جھری تک کھلی ہوئی نہ ہوگی ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے فی عمد ممددہ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گار دی جائیں گے دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندے ہوئے ہوں گے تیسرا مطلب ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شولے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے موسیقی مولای صلی واسلیم دائما آبادا على خبیب بک خیل الخلق كل مولای صلی مولای صلی واسلیم دائما آبادا موسیقی